السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو دیکھیں آج کا سبق تھوڑا طویل ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو ایک ہی دن میں یاد ہو جائے دو دن بھی لگ سکتے ہیں تین دن بھی ایک ہفتہ بھی لگ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو یاد ضرور رکھیں یہ بہت ہر سبقی اہم ہوتا ہے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ حروف کے بہت یہ بہت ضروری ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے شروعات کیے تھے کہ تین قسم ہوتی ہے اسم و فیل حرف کلمہ کی اس میں سے اسم کے متعلق ہم نے پڑھا فیل کے متعلق اب حرف کی آخری بحث تھی تو آخر بحث میں حرف کا بیان آیا اس میں ہمیں دو قسمیں بتائی عاملہ غیر عاملہ پھر عاملہ کے متعلق بتایا تو آج ہم پڑھیں گے غیر عاملہ حروف غیر عاملہ کیا کیا ہے ان کی کتنی تقسیم ہے پوری تفسیر کے ساتھ تو بتا رہے کہ حروف غیر عاملہ تیرہ ہیں جن کی تفسیر مندرزہ زیل ہے تو تیرہ کی ایک ایک تفسیر بتائیں گے سب سے پہلے بتا رہے نمبر ایک حروف عطف حروف عطف کی تعریف ماتوف ماتوف ہے کسی کہتے وہ آپ نے پڑھ لیا وہاں بھی آپ نے پڑھا تھا یہ غیر عاملہ ہوتے ہیں بتا رہے حروف عطف کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ حروف جو اپنے ماہ بعد کو ماہ قبل کے حکم میں جمع کرنے کے لئے آتا ہے اپنے ماہ بعد کو ماہ قبل کے حکم میں جمع کرنے کے لئے آتا ہے ان کو حروف عطف کہتے ہیں پھر بتا رہے کہ ان کے ماہ بعد کو ماتوف ہے لے اور ماہ قبل کو ماتوف ہے لے اور ماہ بعد کو ماتوف کہتے ہیں یعنی اس سے پہلے جو ہوگا اس کو ماتوف ہے لے اور اس کے بعد جو ہوگا اس کو ماتوف پھر یہ کہیں دس ہیں اب ہر ایک کی تفسیر بتا رہے کہ نمبر ایک یہ مطلق جمع کے لئے آتا ہے اور ماتوف اور ماتوف اہلے میں ترتیب ضروری نہیں واو جب آئے گا تو ماتوف ماتوف اہلے میں ترتیب ضروری نہیں ہوگی جسے جا زیدن و عمر اس کا مطلب ہے کہ زید اور عمر دونوں آئے اب یہاں پہ یہ ترتیب ضروری نہیں کہ زید پہلے آیا یا عمر پہلے آیا تو ترتیب اسے کہتے ہیں یعنی کون پہلے وہ ضروری نہیں ہے آئے دونوں بس نمبر دو فا یہ ترتیب کے لئے آتا ہے اور اس میں یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ ماہ قبل کے لیے جو حکم ثابت ہوا ہے وہ فوراں ہی ماہ بعد کے لیے ثابت ہوا ہو اور اس میں تاخیر نہ ہو جیسے جا زیدن فبکرن اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زید آیا اور اس کے فوراں بعد بکر آ گیا تو آپ کو فرق دیکھتے جائے واؤ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے فا کس کے لیے یہ بہت تو ضروری ہے نمبر تین سمہ یہ بھی ترتیب کے لیے آتا ہے اب اس میں فرق کیا ہے کہ لیکن بتا رہے ہیں لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ماہ قبل کے لیے جو حکم ثابت ہے وہ ماہ بعد کے لیے کچھ دیر کے بعد ثابت ہو فا میں فوراں تھا اس میں کچھ دیر کے بعد جیسے استعقضہ زیدن فبکرن زید جاگا پھر اس کے کچھ دیر بعد بکر جاگا نمبر چار اور پانچ او اور ام یہ دونے اس بات پر درات کرتے ہیں کہ ان کے ماہ بعد یا ماہ قبل میں کسی ایک کے لیے حکم ثابت ہے لیکن کس کے لیے حکم ثابت ہے اس میں شک رہتا ہے یقین نہیں رہتا شک ہوتا ہے اس میں جیسے جا زیدن او امرن یا کہلے جا زیدن ام امرن اس کا مطلب یہ کہ زید یا امر میں سے کوئی ایک آیا لیکن یہ معلوم نہیں کہ ان میں سے کون آیا شک ہے نمبر چھے لا یہ اس بات پر درات کرتا ہے کہ اس کے بعد سے حکم کی نفی کی گئی ہے جیسے راکیبس سیدو سیدو لا خادمو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سردار سوار ہوا اس کا خادم سوار نہیں ہوا تو تعریف کہا کہ یہ اس بات پر درات کرتا ہے کہ اس کے ماہ بعد سے حکم کی نفی ہوگئی اس کے ماہ بعد سے یعنی خادم سوار نہیں ہوا اس کا سردار سوار ہوا ہے نمبر سات بل یہ معطوف علی سے حکم کی نفی کر کے معطوف کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے جیسے جا انی زیدن بل بکرن میرے پاس زید نہیں بلکہ بکر آیا نمبر آٹھ حتی یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے جیسے قراط طلابو حتیل استاد طالب علموں نے پڑھا حتیل کہ استاد نے بھی پڑھا نمبر نو لیکن یہ اس وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے جو ماہ قبل قلام سے پیدا ہوا ہوں یہ جس جملہ میں آئے اس سے پہلے یا اس کے بعد نفی کا ہونا ضروری ہے یہ یاد رکھنا ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد نفی کا ہونا ضروری ہے جیسے ما ناما زیدن لیکن امرن ناما زید نہیں سویا لیکن امر سو گیا اب بتا رہے ہیں نمبر نو نمبر نو تو اوپر ہو گیا نمبر دس یہاں گلتی سے لکھ دیا یہ امہ یہ دو امور میں سے کسی ایک امر کے ثبوت کے لیے آتا ہے جیسے عدد امہ زودن و امہ فردن عدد یا تو جفت ہوتا ہے یا تاک دونوں میں سے ایک کے لیے ثابت ہوگا دونوں نہیں ہو سکتا نوٹ بتالے اس مثال میں دوسرا امہ عدد کے لیے ہے جبکہ پہلا تشکیل کے لیے جو مثال دیا اخر میں امہ اس میں سے دوسرا جو ہے وہ امہ فردن یہ عدد والا ہوتا ہے پہلا تشکیل کے لیے ہوتا ہے شک والا اب بتالے نمبر دو حروف استفام ان کی بحث بھی پوری اپنے کلمات استفام میں پڑھ لی یہ بھی غیر عاملہ کی ایک قسم ہے نمبر دین حروف استقبال یہ وہ حروف ہیں جو فعل مزارب پر داخل ہو کر اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں یہ دو ہی ہے سین اور صوفہ سین کی مثال جیسے سیاقوم انقریب وہ خڑا ہوگا اور صوفہ تعلمون انقریب تم جان لوگے تو یہ مستقبل کے ساتھ مزارب کو خاص کر دیتے ہیں یہ بھی غیر عاملہ ہے سب معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے نمبر چار حروف تعقید وہ حروف ہیں جو جملہ پر داخل ہوتے ہیں اور اس میں تعقید کے معنی پیدا کر دیتے ہیں یہ دو ہے نون تعقید اور لام اپتدائیہ نمبر ایک نون تعقید نون تعقید فعل پر داخل ہوتا ہے جیسے لائے دری بننا ضرور ضرور مارے گا وہ ایک مرد اور نمبر دو لام اپتدائیہ یہ عسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتا ہے مثال پر اس کریں جیسے والا عبد المحمد خیرمی مشرق اور بے شک مسلمان غلام مشرق سے اچھا ہے اس میں دیکھیں والا عبدال اس پر عبدال یہ عسم ہے اس پر لام داخل ہے پھر فعل کی مثال لوجد اللہ تواب الرحیمہ تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے اس میں فعل پر داخل ہے پھر بتا رہے نوٹ کبھی قد بھی تعقید کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں لفظ قد نمبر پانچ حروف تفسیر وہ حروف جو اپنے ماں قبل کی وضاحت کے لئے آتے ہیں انہیں حروف تفسیر کہا جاتا ہے یعنی جو اس سے پہلے ہوں گے اس کی وضاحت کریں گے اس کے بعد اللہ رب بتا رہے ہیں ان کے ماں قبل کو مفسر اور ماں بات کو مفسر کہتے ہیں یہ دو حرف ہیں آئی اور ان نمبر ایک آئی یہ مفرد اور جملہ دونوں کی تفسیر بیان کرتا ہے مفرد کی بھی تفسیر کرتا ہے جملہ کی بھی اور جو ان ہے وہ صرف جملہ کی تفسیر بیان کرتا ہے اب دونوں کی مثالیں پیش کر رہے ہیں مفرد کی مثال جیسے رائی تو لائسن آئی اصادا رائی تو لائسن یعنی میں نے لائس کو دیکھا آئی اصادا یعنی شیر کو دیکھا تو صرف لائس کی تفسیر کیے اور جملے کی مثال جیسے ان قطع رسکو اس کا رسک من قطع ہو گیا روک دیا گیا رک گیا یعنی ای ماتا یعنی وہ مر گیا تو یہ پورے جملے کی تفسیر ہوگا ان قطع رسکو نمبر دو ان جیسے ونہ دینا ہو اور ہم نے اس سے نیدہ دی یعنی ای یا ابراہیم یعنی اے ابراہیم یہ پورے جملے کی تفسیر ہوئی نمبر چھے حروف تحزیز حروف تحزیز سے مراد وہ حروف ہیں جن کے ذریعے کسی کام پر اُبھارا جائے اور وہ چار ہیں نمبر ایک حلہ جیسے حلہ ادبتا زیدن تو انہیں زید کو ادب کیوں نہیں سکھایا نمبر دو الہ جیسے الہ تحفظونا دروسکم تم اپنا سبق یاد کیوں نہیں کرتے نمبر تین لولا جیسے لولا تطلو القرآن تو قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتا نمبر چار لولا جیسے لولا تو صلی صلاح تھا تو نماز کیوں نہیں پڑتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اردو میں بھی جملے بناتے ہیں بہت کہتے ہیں جملے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے آپ یہ چیز کیوں نہیں کرتے تو ہم اس کو اُبھار دوتے ہیں کہ تم یہ کام کرو پھر بتا رہے نمبر سات حروف مصدریا وہ حروف جو جملہ کو مصدر کے معنی میں کر دے ان حروف کو حروف مصدریا کہتے ہیں وہ تینے ماں ان اور انہ بتا رہے ماں اور ان یہ دونوں جملہ فیلیا پر داخل ہوتے ہیں جیسے زاقت علیہم الارض بیما رحبت زمین ان پر تنگ ہو گئی کشادہ ہونے کے باوجود تو اس مثال میں جو رحبت ہے نا یہ بی روح بیہا کے معنی میں مصدر کے معنی میں اور تیرا کامیاب ہونا تجھے خوش کرتا ہے تیرا کامیاب ہونا تجھے خوش کرتا ہے کہ تُو کامیاب ہونا تو لفظی ترجمہ تو یہ ہونا چاہی ہے نا تو کابیو لکنے آپ پر ان یہ مصدر یہ ہے تو مصدر کا معنی کریں گے فوزو کا یعنی تیرا کامیاب ہونا اب بتا رہے ہیں ان انہ جیسے علم تو انہ کا قائم ان میں نے تیرے کھڑے ہونے کو جانا اس مثال میں انہ کا قائم ان قیام اکا کے معنی میں پھر بتا رہے ہیں نمبر اٹھ حرف ردع یہ وہ حرفیں جو ڈاٹنے اور جھڑکنے اور متقلم کو اس کے عمل سے روکنے کے لئے آتا ہے یہ صرف ایک ہی ہے کلہ جیسے کوئی کہے فلان یب غزو کا فلان شخص دوسرے بگز رکھتا ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کلہ ہرگز نہیں یہ کبھی حقن کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے اور جملہ کی تحقیق کے لئے آتا ہے جیسے کلہ ان الانسان لیتغا ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے یہ سب حروفوں کا آپ اچھی سیادت کے لئے استعمال کمی ہوتے ہیں لیکن ان کی ضرورت بہت پڑتی ہے نمبر نو حرف توقع وہ حرف جو ماضی پر داخل ہو کر اس کو حال کے قریب کر دے یہ صرف قد ہے اس میں تحقیق کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور اگر یہ مزارے پر داخل ہو تو اکثر تقلیل کا معنی دیتا ہے جیسے قد رقبہ وہ ابھی ابھی سوار ہوا یہ ماضی میں ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر بتا رہے قد افلح المحمنون مومنین فلا پا گئے تو یہ تحقیق کا معنی ہو گیا پھر بتا رہے جھوٹا کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے تو اس میں قلیل کا تقلیل کا معنی پایا گیا جب مزارے پر داخل ہو اب بتا رہے نمبر دس حروف جواب وہ جو ماہ قبل کلام کے اس بات کے لئے آتے ہیں وہ چھے ہیں نعم بلا ای جائر اجل انا نمبر ایک نعم یہ کلام سابق کو تسلیم کرنے کا فائدہ دیتا ہے جیسے کوئی کہے اجاز زیدن کیا زید آ گیا تو جواب میں کہا جائے گا نام ہاں نمبر دو بلا اگر نفی کے جواب میں آئے تو اس بات کا فائدہ دیتا ہے جیسے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اس کے جواب میں کہا بلا کیوں نہیں نمبر تین یہ قسم کے لئے آتا ہے جیسے آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے اب بتا رہے جائرے اور اجل اور انا یہ تنوں خبر کی تصدیق کے لئے آتے ہیں خواہ وہ خبر مصبت ہو یا منفی اس کی تصدیق کی جائے کسی خبر کی تصدیق کرنا تب یہ استعمال ہوتے ہیں جیسے اگر کوئی کہے جا کا زیدن تو اس کے جواب میں کہا جائے گا جائر یا اجل یا انا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی ہاں آپ نے ٹھیک کہا کہ زید آیا اور اگر منفی کے خبر کے جواب میں کہا جائے جیسے لمیاتی کا زیدن یا تمہارے پاس زید نہیں آیا تو کہا جائے جائر یا اجل انا تو اسے ماننا یہ ہوگا کہ یہ خبر صحیح نہیں آیا اب بتا رہے کہ یہ تنوں بہت کلیلو استعمال ہے بہت کم استعمال ہوتے ہیں نمبر گیارہ حروف تنبی یہ تین ہیں تینوں کی مثالیں پیش کر رہے ہیں ارہا جیسے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سُن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم اَمَا جیسے اَمَا تَفْعَلْ خبردار تو یہ نہ کر هَا جیسے هَا زَيْدٌ قَائِمٌ خبردار زید خڑا ہے تو یہ حرف تنبی تنبی ہے حروف تنبی یہ تینی ہے حروف زیادت یعنی کچھ حروف جو زیادہ ہوتے ہیں بتا رہے کہ یہ ایسے حروف ہیں جو فعل اور اسموں کے شروع میں آتے ہیں اور ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے ان کے کچھ معنی نہیں ہوں گے ان سے مقصود کلام کی زینت ہوتی ہے صرف کلام کو خوبصورت بنانے کے لئے انہیں لائے جاتا ہے یہ آٹھ ہیں اِنْ اَنْ مَا لَا مِنْ قَافْ يَا اور لَامْ اب ہر ایک کی مثالیں دے رہے ہیں کہ مَا اِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ زید نہیں کھڑا تو اس میں اِن ہے اور فَلَمَّا اَنْ جَعَالْ بَشِير جب خوشکبری دینے والا آیا اس میں اَن ہے جب تو روزہ رکھے گا میں بھی روزہ رکھوں گا اس میں مَا ہو گیا اور مَا حَرَبَ زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌ نَا زَيْدْ بَاگَا اور نَا ہی عَمْرٌ مِنْ جَعَا جَعَا مِنْ مَا جَعَانِ مِنْ حَدٍ میرے پاس کوئی نہیں آیا کاف کی مثال جیسے لائسہ کا مثل ہی شئیون اس کے مثل کوئی نہیں نمبر ساتھ باقی مثال جیسے لائسہ زَيْدٌ براقی بن زَيْدْ سَوَار نہیں ہے نمبر آٹھ لام کی مثال جیسے رَدِي فَالَكُمْ وہ تمہارے پیچھے سوار ہوا یعنی رَدِي فَقُمْ بمانے رَدِي فَقُمْ کیا ہوگا اب پھر نمبر تیرہ اس میں دیکھئے نمبرات میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہے بارہ کے بعد اکیس لکھ دیا ہے پھر تیرہ کے جگہ اکتیس تو وہ ٹائپنگ میں تھوڑی گلتی ہو گئی ٹھیک ہے یہ بارہ نمبر تیرہ علی فلام اس کی مکمل تفسیر علی فلام کے سبق میں جو آئے گی انشاءاللہ جو اس کے اگلا سبق ہے تو اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں حروف غیر آمیلہ اور کونسے حروف آمیلہ اس میں بہت لوگ اُلَج جاتے ہیں تو آپ حروف آمیلہ کو یاد کر لیں تیرہ کس میں ہیں ان تیرہ کو آپ یاد کر لیں اب ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں آپ سمجھ جائے کہ وہ آمیلہ ہیں کیونکہ جو تمام حروف ہیں غیر آمیلہ وہ تمام بیان کر دیئے آپ انہوں کو یاد رکھ لیں اگر ان میں سے کوئی ملے تو حروف غیر آمیلہ اگر یہ ان میں سے کوئی نہ ہو تو آپ کا آسانی سے سمجھ جانا ہے کہ وہ حروف آمیلہ ہوگا اب وہ الگ بات ہے کہ کونسے آمیلہ کس میں ہے اور کیا عمل کر رہے وہ سب مسئلہ الگ ہیں ٹھیک ہے تو آپ وہ مہنس سے پڑھے اور انشاءاللہ دو ہی سبق بچے اس کو بھی ہم مکمل کریں گے پھر انشاءاللہ دیرے دیرے عجرہ کی طرف بھی آئیں گے اور آپ لوگا کا ساتھ رہا پھر انشاءاللہ کامیابی تک پہنچیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ